ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے آیان ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ میں نیت باندھ لیتا ہوں اور پھر اگر مجھے یاد آتا ہے کہ کولر کا بٹن کھلا ہوا ہے یعنی لگا ہوا نہیں ہے ایک ہاتھ سے اگر بند نہیں ہوتا تو نماز پڑھ لیتا ہوں اس حالت میں تو کیا یہ صحیح ہے اصل میں دیکھیں یہ تو صحیح ہے کہ اگر کوئی نماز کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ جو مقروع تحریمی ہے اور یہ نماز میں نیت باندھنے کے بعد بندے کو یاد آتا ہے مثال کے طور پر آپ کے پیچے جو ہیں وہ نماز میں مڑے رہ گئے یا آستین آدھیک علائے سے زیادہ اوپر فولڈ ہے یا پھر یہ کہ کالر یا گلے کے بٹن وغیرہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ ذہن میں نہیں تھا اور فوراں آپ نے نیت باندھ لی تو ایسی صورت میں نیت کو توڑنا نہیں چاہیے یعنی نماز توڑنی نہیں چاہیے بلکہ نماز کو مکمل کر دینا چاہیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس نماز کو پھر سے دوھرہ لینا چاہیے تو جو نماز مکروع تحریمی ہوتی ہے کسی فیل کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہوتا مکروع تحریمہ کے کہ نماز کا فرزادہ نہیں ہوگا یا نماز وہ ناقص ہوگی یا فاسد ہو جائے گی مکروع تحریمی سے نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن جس صورت میں نماز فاسد نہ ہو اس میں نماز کو توڑنا بھی نہیں چاہیے تو اگر نماز کا فرزادہ ہو جائے گا مقروع تحریمی واجب الیادہ نماز ہوگی تو بعد نماز مکمل کرنے کے بعد آپ پھر سے نماز کو اپنی حالت کو درست کر کے اس نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا اگر کسی کے ملے رہے گا اس نے اسی صورت میں نماز پڑھ لی دو رکعت کے بعد یاد آیا یا رکو میں اس کی نظر پڑھی کہ پیچے جو ہے وہ فوڑ لیں تو بہت سارے لوگ اس میں نماز توڑ گے وہ پیچے کھول کے پھر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ صورت وہ جائز نہیں ہے کہ جہاں نماز توڑنے کا حکم نہیں ہوتا وہاں نماز توڑ دینا بنا ہے تو اسی لئے وہ نماز کو مکمل کر لے نماز کو مکمل کرنے کے بعد پھر یہ نماز کو واپس دھورا لے ابھی دھورا لے یا بعد میں دھورا لے اپنے ذہن میں رکھے کہ نماز مقروع تحریمی ادا ہوئی ہے اس کو مجھے پھر سے پڑھنا ہے تو اس نماز کا پھر وہ فرض ادا کرے گا اگر بعد میں کرے گا تو اس طریقے سے وہ نماز واپس ادا کر لے جو نماز مقروع تحریمی حال پہ پڑھی جائے